لگے دم مٹے غم اسلام علیکم دوستوں دس از جنید گلوان دوستوں یہ نعرہ تو تقریباً ہم سب نے ہی سنا ہے لیکن اب یہ اتنا آسان نہیں جب سے پاکستان میں سگرٹوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے دوستوں پچھلی دنوں ایک ریسرچ آئی جس سے ہمیں پتا چلا کہ پوری دنیا میں پاکستان اور خاص کر کراچی وہ شہر ہے جہاں پر سب سے زیادہ ہیش استعمال کی جاتی ہے ہیش دے مراد سٹاف دوائی چرز جہاں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کریڈٹ ہماریاں کی ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز کو جاتا ہے جو اپنے ہر پیکیج اور ہر لوٹ کے ساتھ اپنے صارفین کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہیش ملائیں اور ہماریاں کے لوگوں نے ہیش سگرٹ میں ملانا شروع کر دیا یہ میرے خیال سے کسی اور ہیش کی بات کی جاتی تھی لیکن عوام نے سگرٹ میں ہیش ملانا شروع کر دیا اور اب جبکہ سگرٹ ایک قیمتیں بڑھ چکی ہیں ہیش ملانا مشکل ہو گیا ہے جبکہ کافی سالوں پہلے ہمارے ملک ایک بہت اچھے کولم نویز اطولہ قاسمی صاحب نے بھی اسی ہیش پر ایک بڑا اچھا کولم دیکھا جس کا نام تھا جھولے لال جس میں انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ ہیش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو فوری طور پر کم کیا جائے اور ہیش کی اویلیبیلٹی بھی آسان کی جائے بلکہ اس کی اویلیبیلٹی یوٹیلیٹی سٹورز میں ہونا چاہیے کیونکہ ہماریاں جو ایک بڑی تعداد ہے دم اور مٹے غم کا نعرہ لگانے والوں کی وہ اگر ہیش کی ان اویلیبیلٹی کی وجہ سے ہوش میں آگئے تو وہ کیا کریں گے لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اسی مدھوشی میں رکھا جائے اور جھولے لال اور لگے دم مٹے غم کے نعرے میں وہ اپنی بقیہ زندگی مست ہو کے جیتے رہیں کیونکہ اگر وہ ہوش میں آگئے تو حکومت اور حکمرانوں کا بینڈ بجھا دیں گے لہٰذا آپ ہیش نہ ملائیں اور اگر آپ کو ہیش ملانا ہے تو ہیش ٹیگ لگائیں یا پھر موبائل لوڈ والا ہی ہیش استعمال کریں دوسرا ہیش نہیں اپنی صحت کا اپنے ملک کا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ